اسلام علیکم فرینڈز یہ راجہ بزار ہے راجہ بزار جو ہے یہ راولپنڈی کا ایک بہت ہی مشہور اور سستہ بزار ہے یہاں بہت ہی اقسام کی جو ہیں وہ ہول سیل کی مارکیٹس ہیں یہاں سے آپ کو کپڑے جوتے کراکری جیولری ہر طرح کا سمان جو ہے وہ ہول سیل ریڈ پہ مل جاتا ہے اور جتنے بھی یہ دکاندار حضرات ہیں یہ وہاں سے ہول سیل پہ سمان لاتے ہیں اور پھر آ کے اپنی دکانوں میں بچون کے حساب سے بیجتے ہیں آپ یقین کریں کہ جو چیز باہر سے آپ کو ہزار کی ملتی ہے یہاں سے آپ کو کم از کم سات سو کی ملے گی لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی چیز ڈھونڈنے پڑے گی اور آپ کو چیز کی پہچان ہونی چاہیے اگر آپ کپڑا خرید رہے ہیں تو اس کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے تو پھر آپ جو ہیں اپنے لئے سستی چیز خرید سکتے ہیں یہاں کا ایک جو مسئلہ ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ یہاں پارکنگ آسانی سے نہیں ملتی اگر آپ گاڑی پہ جائیں ایک پارکنگ پلازا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن وہ صبح ہی فل ہو جاتا ہے اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہاں آپ کو پارکنگ نہیں ملے گی اور اس کے علاوہ بزار میں رش بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ نے جیولری خریدنی ہے تو آپ یہاں آئیں اگر آپ نے کوئی اور کپڑے جوتے کسی قسم کا بھی سمان آپ نے خریدنا ہے یا کسی کو گفٹ کرنا ہے تو ساری چیزیں یہاں آویلیبل ہیں صرف آپ کو پہچان ہونی چاہیے کپڑے جو بزار سے ہم میرا خود اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو بزار سے آپ کو سوٹ تین ہزار کا ملتا ہے اگر آپ یہاں تھوڑی سی محنت کریں کچھ دکانوں سے ریٹ پوچھیں اور سیلیکٹ کریں اپنے لئے اچھی چیز تو وہی تین ہزار والا سوٹ آپ کو یہاں پندرہ سو کا بھی مل جاتا ہے تو بس یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اب یہ جو آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں یہ کھیلوں کا سمان ہے جو ہول سیل پہ ملتا ہے اگر آپ بھی اپنے بچوں کے لئے کوئی کھیلوں کا سمان خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے راجہ بزار میں کافی پرانی پرائی ملڈنگز بھی ہیں مندر ہیں چار پانچ جو ابھی تک اسی طرح قائم دائم ہیں یہ سامنے اب دوائیوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں ہومیوپیتھیک اور ایلوپیتھیک کے دوائیوں کا ایک بہت وسیع جو ہے وہ یہاں پہ کروار ہوتا ہے آپ اگر فارن میں ہیں اور پاکستان آتے ہیں اور اپنے جو ریلیٹیوز ہیں اگر آپ ان کے لئے بھی گفت خریدنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہوگا کہ آپ یہاں راجہ بزار کا رخ کریں اور یہاں سے مختلف قسم کی گفت خریدیں جو آپ کو ہول سیٹ ریٹ پر ملیں گے اور وہ آپ جو ہے اپنے ریلیٹیوز اور فرینڈز کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں بزار میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کراکری کی بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں سے برتن جو آپ کو باہر سے جو ایک کپ کی مثال لیتے ہیں چائے والا جو کپ ہے وہ تین سو کا اگر باہر سے ملتا ہے تو یہاں سے آپ کو وہ ڈیٹ سو کا مل جائے گا یہاں برتنوں کی بہت بڑی ورائٹی ہے ترہ ترہ کے یہاں پہ برتن ہے اس کے علاوہ کپڑے کی جو مارکیٹ ہے بڑی ہول سیل والی مدینہ مارکیٹ ہے یہاں پہ مکہ مارکیٹ ہے وہاں سے آپ کو تسبیعہ جائے نماز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہول سیل ریٹ پہ ملتی ہیں جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں وہ آپسی پہ یہاں سے آکے جائے نمازیں تسبیعہ اور گفٹ وغیرہ خرید لیتے ہیں اور بعد میں اپنے دوستوں کو اور احباب کو وہ گفٹ جائے وہ دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو بستر ہیں ان کی مارکیٹ ہے یہاں سے آپ کو سستے بسترز جو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ڈرائی فروٹ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منگ پھلی بنیوی منگ پھلی چنے اور یہ ان کی بٹھیاں وہاں لگی ہوئی ہیں وہاں سے تازہ آپ کو منگ پھلی بنیوی وہ مل جاتی ہے اور کافی ورائیٹی ہوتی ہے اس میں ڈرائی فروٹ بہت بڑی بڑی جو ہیں یہاں شامس ہیں باہر سے تو ڈرائی فروٹ بندہ خرید ہی نہیں سکتا جو یہاں تین سو روپے کلو خروٹ ہیں وہ باہر آٹھ سو روپے کلو ہیں میں نے خود یہی ریٹس دیکھے اس طرح نرکاری بزار ہے نرکاری بزار جو ہیں یہاں بھی ہول سیلز کی دکانیں پیمپرز اور شیمپو سابن ہر طرح کی ورائیٹی ہوگا اس سے بہت شکریہ